اسلام علیکم جی میسادیہ ست کیسے ہیں آپ سب ایک نیو ہیر سٹائل کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت اور بہت ہی آسان ہیر سٹائل لے کر آئی ہوں جو کہ ہماری موسٹلی ینگ گرلز میں سٹوڈنٹس میں آفیس فکرز یونیورسٹی گرونگ گرلز ان لوگوں میں بہت زیادہ پپلر اور بہت ہی زیادہ فیورٹ ہیر سٹائل ہے جو بہت ہی آسان اور بہت کم ٹائم میں بن جانے والا ہے تو چلیں جی جلدی سے باتیں کم اور کام زیادہ کرتے ہیں ہیر سٹائل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے کر لیں سبسکرائب ویڈیوز کو لائک اور شیئر دے دیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہیر سٹائل کیسا لگا اور مزید آپ کیسی ہیر سٹائلنگ دیکھنا چاہتے ہیں جی تو سٹائل سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اس وقت ہم لوگوں نے موڈل کے بال آپ لوگوں دیکھ چکے ہیں کہ شورٹ ہیرز ہیں ان پہ کام کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے بال کو لائٹ سے کریم کیا ہوا ہے اب ہم لوگ کے یہ پتلے اور سلکی بہت زیادہ بال ہیں جن کو ہولڈ کرنے کے لیے ہمیں لائٹ سے کریمپنگ کرنی ضروری ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے فل بالوں میں کریمپنگ کر لی اب سینٹر مانگ کا سیکشن نکال لی ہے اور ہم لوگوں نے فرنٹ سے ایک باریک سیکشن پکڑا ہے اب آپ ویڈیو کو غور سے دیکھتے جائیں کیونکہ یہ بہت ہی آسان سٹائل ہے ایک فرس ٹینڈ ہم لوگوں نے جب پکڑا ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے اور اس کو ٹویسٹ کر لیا ہے اب اس کو ٹویسٹ کرنے کے بعد ہم سینٹر مانگ کے قریب سے ایک باریک سی لائن اٹھاتے ہیں اور اس ٹویسٹ کے درمیان میں گزار کر چھوڑ دیتے ہیں نیچے کی طرف ایڈون نو کہ آپ کو میری اس ایکسپلینشن کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ اس وقت تیز نہیں کی ہوئی سلو رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ سکے تو آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ میں جسٹ دو لائنز میں نے جو فرنٹ کی ایک سیکشن میں نے اٹھایا ہے دو حصوں میں تقسین کیا ہے اس کو میں نے ٹویسٹ کیا ہے اور ٹویسٹ میں سے ون بی ون اے اک لائن کو اٹھاتے جا رہے ہیں اور ڈائیگنل سٹائل میں نیچے کی طرف آ 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 رہے ہیں نیچے کے درمیان سے گزار رہے ہیں اس کو ہم نیچے کی طرف چھوڑ دیں گے اور ہاتھ سے نیٹ کرتے جائیں گے کہ لائن کو تاکہ خوبصورت اور آ آ آ آ آ آ آ آ آ نیٹ سیکشن بنے הב�cker پورا ہیر سٹائل جی تو ایک سائیڈ ہم لوگوں نے کمپیٹ کر لی ہے ٹی سیکشن تک اس کی ٹویسٹنگ کی ہے اس کے بعد ہم لوگ اپوزیٹ سائیڈ پر آگئے ہیں اپوزیٹ سائیڈ پر بھی بلکل اسی طرح سے فرس سٹیپ ہم لوگوں نے اس طرح سے اٹھانا ہے ایک بریق سا سٹینڈ لینا ہے اس کو ہم لوگوں نے ٹویسٹ کر لینا ہے ٹویسٹ کرنے کے بعد ایک ایک سٹیپ اٹھاتے جائیں گے اور اس میں سے گزارتے جائیں گے جی تو یہ ہماری واترفال بریٹ بن رہی ہے جی اس وقت اس کو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں اور یہ سب سے آسان طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ غور سے دیکھتے جائیں کہ میں نے جسٹ ٹویسٹنگ کرنی ہے اور ایک ایک لائن کو اٹھا کر اس ٹویسٹ کے درمیان سے گزار کر نیچے کی طرف چھوڑ دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹویسٹ کیا اب ایک لائن اٹھاؤں گی اس ٹویسٹ کے درمیان اس لائن کو سے لائن کو گزار کر نیچے کی طرف چھوڑ دوں گی اور نیکسٹ اوپر سے پھر دوبارہ سے ٹویسٹ کر دیں گے یہ ایک انتہائی آسان ہیئر سٹائل ہے جو کہ آپ بچنیاں گھر پہ بہت آسانی سے بنا سکتی ہیں جی تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دیکھئے گا کہ میں اس کو پین اپ کس طرح سے کروں گی ایک طرف بنانے کے بعد ہم لوگوں نے ایک طرف پین اپ کر دیا تاکہ یہ ہورڈ میرے اس کے بعد ہم اپوزٹ سائٹ پر آ گئے ہیں اپوزٹ سائٹ پر بھی اسی طرح مانگ نکال کر سیکشن نکالا ہے اور اس کو ہم لوگ آپ کو وٹر فال بریڈ کو کرتے جا رہے ہیں اب ہم لوگ آہستہ آہستہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اوپر سے سٹائٹ کی اور نیچے کی طرف آ رہے ہیں کان کے بالکل اوپر تک ہم لوگوں نے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مہا سے پوری لائنز کو نیٹ بھی کرتی جا رہی اگر آپ قوم سے کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہت اچھا نیٹ سرائل بنے گا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے کچھ بالوں کا سیکشن اوپر کی طرف اٹھایا اور نیچے کی طرف پین اپ کر دیں گے جو ہم لوگوں نے لائنز پکڑی ہوئی ہیں بریڈ کی ایک کنارے کو پکڑیں گے اور تھوڑے سے بالوں کا سیکشن اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور اندر کی طرف پین اپ کر دیں گے اس طریقے سے پین کی ہوئے بال بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بہت بہت نیٹ لک دیتے ہیں پین والی میس لک جو آتی ہے وہ نہیں آئے گی آپ کی آپ پین کو اس طرح اسے لگانے کی ایک سے دو دفعہ کوشش کریں انشاءاللہ بہت نیٹ لک آتی ہے ہیر سٹائل میں جی تو اس کے بعد ہم باقی بالوں کو چاہے تو سٹریٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں آم بٹ اس وقت ہماری ہم لوگوں نے سٹیٹنر کلز کرنے ہیں سارے بالوں میں اب آپ غور سے دیکھتے جائیں پہلا سٹیپ پکڑیں گے اس طرح سے اور سٹیٹنر کی مدد سے اس وقت ہم لوگ گھڑے ہیں جی رائٹ سائٹ پہ تو رائٹ سائٹ پہ کرتے ہوئے ہم نے سٹیٹنر کو اپوزٹ سائٹ پہ روخ موڑنا ہے اس کا ٹھیک ہے گھوما کر نیچے کی طرف لاتے ہوئے اپوزٹ روخ میں موڑیں گے سٹیٹنر کو اور نیچے لاکر چھوڑ دیں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورت کل تیار ہو گیا اسی طرح سے ہم لائن بائی لائن کرتے ہوئے ہاف سیکشن تک اسی طرح سے اسی روخ میں کریں گے سٹیٹنر کو روڈ ٹھیک ہے اب مجھے ایک ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ سٹیٹنر کلز بھی سٹیٹنر کلز پہ بھی ایک سپیشل ویڈیو بنائیں تو آج آپ لوگ کی یہ فرمائش بھی پوری ہوگی ہے کہ یہ سارے بالوں کو ہم لوگوں نے سٹیٹنر کی مدد سے کرل کرنا ہے اگر آپ کہیں گے تو اس لانگ ہیرز پہ بھی آپ کو ضرور بنانا بتاؤں گی ابھی فیلحال آپ لوگ یہ شورٹ ہیز میں بتا رہی ہوں اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سٹیٹنر کا موڈل آج میں نے آپ کو سٹیٹنر کا موڈل اور نمبر بھی بتا دیا یا آپ کو سکرین شاٹ لے سکتے ہیں جی لوگوں نے موڈل نمبر پوچھا تھا ٹھیک ہے یہ تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ ہاف پالوں پر آ کر کلز کرتے جا رہے ہیں ہاف پالوں تک آ گئے ہیں اور کلز کرتے جا رہے ہیں جس روک سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا ابھی تک موسی روک پہ آئیں اب ہم جب لیفٹ سائٹ پر آئیں گے تو بالوں تو سٹیٹنر کا روک لیفٹ سائٹ پہ مطلب اوپوزٹ سائٹ پہ اس کو موڈل کریں گے اب آپ اس کو غور سے دیکھئے گا جی تو جب سیکنڈ سائٹ پہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تو سٹیٹنر کو دیکھیں اوپر کی طرف سے لاتے ہوئے ہم اوپوزٹ سائٹ پہ اس کو موڈل کر دیں گے گھما دیں گے ٹھیک ہے انتہائی آسان ہے جسٹ اس میں تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے سٹیٹنر کو اوپر اوپر سے لائن کو نیٹ کرتے ہوئے نیچے لائیں گے اور بالکل جس سیکشن سے ہم لوگوں کو کرل چاہیے اس جگہ سے آ کر ہم لوگوں نے سٹیٹنر کو گھمانا ہے اگر ہمیں نیچے کرل چاہیے تو ہم اوپر سے سٹیٹ لاتے ہوئے بالکل اینڈ سے لاکر گھما دیں گے تو یہ نیچے سیکلز ہو جائیں گے اور ہمیں تھوڑے سے زیادہ کرلی چاہیے تو ہم ہاف سیکشن سے اس کو گھماتے ہوئے نیچے کی طرف لائے کے آئیں گے جیسے ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں جتنی لائن اٹھائیں گے اس کو اوپر سے نیٹ کریں گے اور ترمیان سٹیٹنر کو گھماتے ہوئے نیچے کی اینڈ تک لے آئیں گے اسی طرح کرتے کرتے ہمارے کیونکہ آپ نے دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے رائٹ سائٹ پہ بھی ہاف سیکشن کیا تھا رائٹ سائٹ سے بیک پر لاکر ہاف سیکشن تک ہم لوگوں نے ایزیلی کرل کر لیے تھے اور اب ہم لوگ لیفٹ سائٹ پہ آ چکے ہیں لیفٹ سائٹ پہ بھی ہم لوگوں نے اسی طرح سے ایک ایک لائن اٹھاتے جائیں گے لائن بائی لائن اس کو کرل کرتے جائیں گے اب تمام کلز کو کرنے کے بعد ہم لوگ اس پہ ایک تفاہ سپری کر کے سارے کلز پہ اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اپنی ریکوائر سٹائل کے مطابق اس کو سیٹ کر لیں گے جی تو میں پوری کوشش کرتی ہوں وہ ہیسٹائل آپ لوگوں کو سکھایا جائیں جو کہ آپ گھر پہ خود بھی بنا سکیں ٹرائے کر سکیں اور ان بچیوں کی ہیلپ ہو سکے جو باہر نکل کر کام نہیں کروا سکتی یا گھر سے باہر نکل کر وہ سیکھنا چاہتی ہیں لیکن ان کو وہ نہیں جا سکتی تو یہ تمام کوشش ان لوگ ان بچیوں کے لیے اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان ترین ہیسٹائل آپ لوگ کے لائے جائے تو اس طرح ہیسٹائل آپ لوگ کے لیے لے کر آئی جاتی ہے اور میں وہی سٹائل بتاتی ہوں جو ہم لوگ پولر پہ بھی اس کو کر سکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں اور پریکٹس کریں اور ریپیٹ میں دیکھیں اور جو غلطیاں آپ اس میں اس کو دیکھ کر اپنی غلطیاں بھی ختم کر سکتے ہیں ہیسٹائل آپ بہت ہی نیٹ بنانے بنا لیں گے ایک سے دو دفعہ کی پریکٹس میں ہی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرل کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ایک سپری کیا تھا اس کی ویڈیو مس ہو گئی ہم سے ہاں جی تو کرل کرنے کے بعد ہم لوگ اب ہاتھوں کی مدد سے جس جس روح کو بھی ہم لوگوں نے سیٹنگ کرنی ہم لوگ ہاتھوں کی مدد سے سیٹنگ کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارا ہیسٹائل ہو چکے جی تیار اس کو آپ مہندی فنکشن پر بھی بچیاں کر سکتی ہیں سینٹر میں اگر بندیاں لگا لیں تو یہ ہیسٹائل آپ کا فنکشنل بھی ریڈی ہے پلند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا بائی بائی موسیقی